ہم ہتم ہی ہم سیاسی کارپون ہیں کم سے کم ہمیں ہمارا ضمیر مطمئن ہے ہماری پارٹی بہت چوٹی سہی چوٹی نہیں ہے بڑی پارٹی ہے ہماری پارٹی چوٹی سہی لیکن ہم اپنے اللہ اپنے پاکستان کے عوام کے سامنے اس لئے سرخروع ہیں کہ انگریز سے لے کر اب تک نہ ہم نے کبھی کسی جنرل کا ساتھ دیا ہم نے ہر وقت مرسلہوں کی مخالفت کی اور خانشید اور صلوط خانہ شگزئی ہر وقت اگر یونٹ بنا بھی وہ قیدی رہے وہ نے مخالفت کی ہر غیر جمہوری بات کی ہم نے مخالفت کی ہے یہ ہمیں پڑھایا گیا اور ہم یہ پاکستان کی بقا کے لئے ضروری سمجھتے ہیں میں آج بھی ریکویشٹ کرتا ہوں ترو یو کہ خدا کے لئے اس مرخ پر رائم کریں انتخابات کا اپنے اعلان کر دیا ہے دو انتخابات سب کی معزی کر نہیں کرتا دو انتخابات ہوئے پہلا ہوا نائنٹین سیونٹی کی اردگیر پاکستان بڑا مضبوط تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسے واقعات خدا نخواد ساتھ ساتھ ہوں گے انتخابات ہوئے شیخ مجیب نے سارے بنگار سویپ کیا پنجاب اور پیپلز پارٹی پنجاب اور سین پیپلز پارٹی کیا اس میں آئے پشتون بلوش علاقے میں نیشنلین پارٹی نے جیتا ہم نے ہم سے میرے براد فورسیز دوزبی انہوں نے الیکشن کے نتیجے کو مانے سے انکار کیا تھریس مارچ کو ہم لوگوں نہیں مارسلہ لگایا سولہ دسمبر کو ہماری تاریخ کا سب سے خطرناک حادثا ہوا نو مینے پورا نہیں ہوئے ماردار لوگوں کے مرنے سے خریدنے سے کام نہیں بنتا مارا موقع ٹوٹا دوسری دپاس الفقالی بٹو کے دور میں انتخابات ہوئے داندلی ماندلی ہوئی کومی اتحاد بنا ہم نے ریزلٹ نہیں مانے مرد آباد زند آباد مارچالا لگا بو چواری پانسی اب کے خدا نہ خواستا اب کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اب کے اگر وہی پرانی رویش اختیار رکھی گئی پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں فردسے کا پاکستان کہ وہاں جو جیتا ہے اس کو جیند ہو یہ یہ فسلی بٹھے رہے یہ ایور گرین درخت یہ اگر اچھے لوگ ہوتے محمد علی جنہ صاحب کے کام آتے اگر یہ کام کے لوگ ہوتے یہ لیکت علی صاحب کو سنبالتے اگر یہ کام کے لوگ ہوتے غلامت کو سنبالتے یا جنرل ایوک کو سنبالتے یا یا کو سنبالتے پیپلز پارٹی مسلم لیگ پھر پیپل پارٹی پھر مسلم لیگ یہ یہ وہ پرندے ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ کنڈر بن جاتا ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہ کنڈر بن جاتا ہے ان کو چھوڑیے آئیں پاکستان کو بچائیں جب سے یہ حالات ہوئے ہیں ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ خدا کیلئے ملک بہرانوں میں ہے گول میں اس کامفرنس بلائیں اس میں ملٹری والے بھی ہوں ججز بھی ہوں جنرلسٹ بھی ہوں پڑھے لکے لوگ بھی ہوں دانشور بھی ہوں تاجر بھی ہوں معیشت کے ماہرین بھی ہوں ہمیں کھٹے بیٹھ کی نکال لیں گے دنیا نہیں کیا ہے یہ ممکن کام ہے بہرانی حالت میں لوگوں نے اپنے ملکوں کو بچایا ہے جاپان اور جرمنی کو دوسری جنگیزم کے بات ایک جنگ دوسری جانتی ہے دنیا جنگ کی فابلیاں لگائیں سارے ملک ان کے برباد ہوئے اٹمبم گرے ان پر لیکن انسان تھے انہوں نے بسم اللہ کی آج جاپان کہاں ہے جرمنی کہاں ہے ہم بھی انسان ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم ہم نے اپنی پرانی روش بدلنی ہو گئی دنیا کی طرز پہ ہم پاکستان نے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کرنی ہو گئی ایک جمہوری پاکستان بلکل معافی چاہتا ہوں لوگ پتہ نہیں اس کو برا مان لیں گے یا خوانہ خاصہ ہماری کا کم علمی پر منتج کریں گے پاکستان ہمارا گر ہے پاکستان ایک کمرہ ہے پشتوں میں ہم منڈو کہتے ہیں بہت لمبی اس میں اس کمرے کو ہم ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی دیواروں کو چوہوں نے سراخ سراخ کر کے برباد کر دیا ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاعتیر سارے اس کو وہی نتصر ہوئی دیمک ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کو دیمک کاش ہوئی انتظار یہی ہوگا انتظار نقصان دے گر جائے گا ہم نے اس کی تشکیل نو کرنی ہے اور تشکیل نو وہی ہے کہ آئین کے بالدستی کو ہوگی یا ہر ادارہ آئین کی دائرے میں اپنی اس میں ہوگا منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنما ہوگی میں کیا کہوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں بلکل سرکاری سرکاری فنڈ یا سرکاری پیسے کانا بلکل شیر مہدر کی طرح جائز ہے پھر کہاں سے بنے گا میں تو وہ جتنے ہم مقروض ہیں میں تو وہ فگر ذہنے لا نہیں سکتا کہ ہم کتنے مقروض ہیں کتنے ہزار ڈالر ملل ڈالر ہیں اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انہیں توبہ کر رہی ہیں توبہ تنسو ہم سب نے سیاسیوں نے فلانہ نے ابھی اکل سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پرانے ساتھیے کو سب کیا کہہ رہے ہیں پیڈیم سمیت میرے دوست ہیں میرے ساتھی ہیں میں ہوں سے ابھی تک ساتھ میں ساتھ ہوں ہم نے مشکلت پسندی سے کام لے کریں سور کو بربادی کے راستے پر ڈال دیا مشکلت پسندی سور کا علاج نہیں ہم نے اوپن بات کرنی ہے آئین کو تسلیم کرنا ہے یا ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے محنت کرنی ہے بلکل یہ ملک بچ جائے گا چل جائے گا بہترین ملک ہے دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑا ملک ہے بڑے بڑے دریاؤں کا ملک ہے محنتی لوگوں کا ملک ہے ایک شکایت ہم سب لوگوں سے ہے زرداری صاحب سندھ کے رہنے والے ہیں یا نواز شریف شاباز بھائی پھجاب کے رہنے والے ہیں ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے لوگوں کو آخر کس کس جرم کیساری جا رہی ہے ہر صوبے میں پگڑی ایک جرم بن گیا ہے داڑی ایک وہ بن گیا ہے جس کی پگڑی ہے جس کی داڑی ہے پکڑو جیل میں ڈا رو اسے کیا ہوا ہوا سیرینہ کہا چاہتا ہے پشتون وہ لوگ ہیں معافی چاہتا ہوں یعنی کہ میں نجات پرستی نئی نظام پرستی کا میں مخالف ہوں پشتون وہ لوگ ہیں جو انہوں نے وطن کی ازادی کے لئے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں چاہے بندوق کی جنگ ہو تشدد کی جنگ ہو عدل تشدد کی جنگ ہو مرداباد زنداباد کی جنگ ہو لیکن اس طرح ان کو اس طریقے سے یہ پاکستان کی فائدے میں نہیں جائے گا فائدے میں نہیں جائے گا ٹریکچر نہیں تھے بلڈوزر نہیں تھے پشتونوں نے ان ان ہاتھوں سے ہم پشتوں میں خرکار کہتے تھے عمر شاہ خرکار اور شن خان خرکار اور فلانا خرکار ساری نہریں ہم نے بنائیں ساری سڑکیں ہم نے بنائیں اس کی صلح میں بس ہم یہ دیا گیا کہ پشتون سودخور ہیں عجرتی قاتل ہیں ہیروین فروش ہے فلانا ہے فلانا ہے کوئی بھی مضبط نام نہیں ایسا بھی تو نہیں ہے تو اس سل سے ہم یہایتی بربانی کریں ہم سائیوں سے اچھے تعلقات کی کوشش کریں نواز شریف کو شاید اس لئے بھی سزا دے گئے کہ تم ہم سائیوں سے اچھے تعلقات کی بات کیوں کرتے ہو یورپ میں جتنا انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ایک دسرے کو مارا جتنا روسیوں اور جرمنوں نے ایک دسرے کو مارا جتنا اتحادی اور جو لوگ تھے لیکن وہ سب کرونوں کی ایک دسرے کو مانے کے باوجود اب ایک بن گئے ان کے درمیان کرنسی ایک ہو گئی سوائے انگلینڈ کے سوائے انگلینڈ کے تمام یورپ نے کرنسی ایک کر دی اور پاسپورٹ بھی لیکن کاغذ ہم سب جاتے ہیں جنرلیسٹ بھی جاتے ہیں یورپین وہ جدا ہوتا ہے اتنا کاغذ ہوتا ہے پاسپورٹ بس دکھا دیتے ہیں جی میں جرمن ہوں وہ جاہے کہاں جا رہا ہے بہترین دشمن کے پاس انگریز کہاں جا رہا ہے بہترین دشمن کے پاس جاپان کے پاس امریکہ نے بم گرائے جب اس پہ نافی چاہتا ہوں جاپان پہ آج جاپان امریکہ کا سب سے بہت پکا ہی تحادی ہے پھر ہم نے کیا قسم کار کی ہے کہ ہم نے ہنسائیوں سے نہیں بنانی دیرونی تینکیو خان صاحب آپ نے بڑا موتاق قسم کا لہجہ استعمال کیا ہے کوئی سخت بات نہیں کیے کیا یہ انتخابات آنے سے پہلے کی مسئلہ پسندی ہے انتخابات آپ کا نام دانیال بھائی محفیش آتا ہوں اگر میری بات کوئی مانتا میں اپنی پارٹی سے کہتا کہ کبھی بھی ہمیں الیکشن نہیں لڑنے ہم نے اپنی وطن کو اتحاد کی طرف لے جانا ہے کیا الیکشن دو سال مزیراعظم تیسرے سال اس کو تکنیاں لگاؤ الٹا لٹکاؤ گالیاں دو پیچو یہ کیا کیا جمہوریت اس کا کیا مزا ہے مسئلہ پسندی زندگی میں نکی ہے انشاءاللہ ہونے انہا اندہ کرے گی الیکشن کیا بدا ہوتا ہے پاکستان کی الیکشن اگر آپ چار الیکشن کرا دیتے ہیں اور ایمانداری ہم ایک ملک بن جاتے ہیں پچھتر سال میں دانیال بھائی پچھتر سال میں کم سے کم ام اکدار میں نہیں رہے آپ نے پاکستانی قوم تکشیل نہیں دی آپ ایک پاکستانی قوم یا پاکستانی ملک تشکیل کرنے میں ناکام رہے پچھتر سال میں کیا پچھتر سال ہو رہو گے انظار کریں گے آپ کھانا خان صاحب آپ پیڈیم کا حصہ ہو اور آپ نادی ذکر کے نادی تک ہو اس پیڈیم نے عمران خان کو خاتمے کے لیے اور نواز شہر کے آنے کے لیے رہوار کے لیے پچھتنوں کو ساتھ دیا لیکن اس وقت پچھتنوں پر جو مشکلات ہیں پیڈیم کی جو بڑے بڑے جماعتیں ہیں وہ خاموش ہیں آپ نہ بتانا زائر خان ناصر زائر خان بری بات ہے پیڈیم کے ساتھی میرے ساتھی ہیں میں اس گناہ بے لذت میں شریک نہیں تھا میں نے اپنی بسات کی مطابق ٹھیک ہے چیخ چیخ کہنی میں نے اپنی بسات کی مطابق سب کو کہا کے کہا ہی میں گر رہے ہو بعض اگر لڑکانے کی مجھے یاد لڑکانے کی پیڈیم کے جلسے میں اور پاکستان کے ایک دوسرے جلسے میں نے ان کو کہا تھا کہ کہیں کرنچی کرنچی که کہیں یمران کی ڈشمنی تم کو کسی ڈبرانو کارنے والمکہ رنے والا ہے موسیقی